جسے خدا سے محبت ہے وہ ان عامال کی تلاش کرے گا کہ جن عامال سے خدا کا قرب ملتا ہے جن عامال سے خدا کی محبت ملتی ہے وہ ایسے عامال کو تلاش کرتا ہے اور حدیث مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بقاعدہ دعا تعلیم فرمائی ہے چنانچہ دعا ہے وَأَسْعَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرز کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت چاہتا ہوں اور اے اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک اپنے لیے بھی ہے اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ خدا کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اس عمل کی محبت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ وہ عمل کرنا مجھے پسند ہو جائے اس عمل سے مجھے محبت ہو جائے جو عمل مجھے تیرے قریب کرنے والا ہے جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرنے والا ہے آپ وہ کون سے عمل ہیں؟ بہت سارے وہ ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں نماز وہ عمل ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز خدا سے مناجات کا نام ہے نماز خدا سے باتیں کرنے کا نام ہے نماز میں بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اب اس عمل سے محبت تو دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی بھی محبت عطا کر دے جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرنے والا ہے تو گویا یہ دوسری الفاظ میں ویسے تو سارے ہی عمال کے بارے میں ہو گئی کہ جو محبت کی طرف لے جانے والے ہیں لیکن گویا ایک قسم کا بطور خاص اس میں نماز کی محبت کا سوال ہے کہ اے اللہ میرے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے یہ نماز کی محبت خدا کے قریب لے جانے والی ہے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اللہ عز و جل انشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے فرمایا مَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْئِن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَلَطْتُهُ عَلَيْهِ یہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے جس جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پہ فرض کی جو خدا نے بندے پہ فرض کی ہیں خدا کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بندہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے نماز روزہ حج زکاة اور اس کے علاوہ جو فرائض دینیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فرائض کے بعد کیا ہے فرمایا فَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ پھر بندہ نوافل کے ذریعے نمازوں میں نفل نمازوں کے ذریعے زکاة میں نفلی صدقات کے ذریعے حج میں نفلی حج اور عمرے کے ذریعے روزوں میں نفلی روزوں کے ذریعے یعنی فرائض تو پورے کرتا ہے اب اس کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ حَتَّى کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا تو اب بندہ تلاش کرے وہ چیزیں یعنی وہ کون سا عمل ہے جو مجھے خدا کی محبت دے دے گا جو مجھے خدا کی محبت کے قریب لے جائے گا جو مجھے خدا کے قریب کر دے گا محبت ہوگی خدا سے سچی اور غالب تو پھر بندہ ان عمال کو تلاش کرے گا بھر بندہ کھنو شکم ميھے خدا человека موسیقی